بسم اللہ الرحمن الرحیم احساس ڈاٹ اچ ای سی ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ پی کے پی صحیح ہو گیا ہے جب آپ اسی لنک پہ کلک کر ہوگی تو آپ لوگ کے سامنے ہی وینڈو شو ہوگی اگر آپ لوگ کا اچ ای سی پورٹل پہ پہلے سے ہی پروفائل موجود ہے تو ویلین گوڈ ایکاؤنٹ ہے تو ویلین گوڈ آپ ڈیریکٹلی یا آپ پہ سائن ان کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کا ایکاؤنٹ اچ ای سی پورٹل پہ نہیں ہے تو پھر آپ نے سائن اپ پہ کلک کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے انٹر کر دینا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم نیشنیلٹی سین آئی سی سب کچھ آپ نے انٹر کر کے لاسٹ میں سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ ریجسٹر ہو جاؤ گے اچ ای سی پورٹل پہ آپ لوگ آپ پروفائل جو ہے وہ بن جائے گا میرا پروفائل آلیڈی اچ ای سی پورٹل پہ ہے تو میں نے اپنا سین آئی سی نمبر اور پاسورڈ انٹر کر کے اور میں ڈیریکٹلی سائن این پی کلک کر دا ہوں صحیح ہے اچھا جی تو یہ وینڈو شو ہو گی آپ لوگ کے سامنے آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ اپلائی کے لئے وہاں پہ کلک کر ہو گی تو آپ لوگ کے سامنے یہ وینڈو شو ہو گی صحیح ہو گا یہاں پہ جو فرسٹ ٹپ ہے اس میں آپ لوگوں نے پرسنل جیلز انٹر کر دینا ہے یہاں پہ پکچر اپلوٹ کر دینا ہے پھر ٹائٹل یہ فرسنل انفارمیشن ہے میسٹر ہے ڈاکٹر میسیز انجینئر ان میں سے آپ لوگوں نے ایک ٹائٹل چوز کر دینا ہے پھر اپنا نائم انٹر کر دینا ہے فرسٹ نیم میڈل نیم لازٹ نیم جنڈر سیلیکٹ کر دینا ہے اور میرٹل سٹیٹس آپ لوگوں نے ان میں سے اپنی مطابق سیلیکٹ کر دینا ہے ایسے ہو گیا پھر نیکس جو ہے بائیوگرافیکل انفارمیشن ڈیٹ آف بارت کانٹری ریلیجن ڈومیسائل پروینس اور ڈومیسائل سٹی ڈومیسائل ڈسٹرک آپ لوگوں نے اپنی مطابق سے ساری ڈیٹیلز انٹر کر دینا ہے پھر اس کے بعد ہے فادر انفارمیشن فادر نیم سین آئی سی نمبر فادر کا اور پھر فادر سٹیٹس زندہ ہے یا مر گیا ہے تو ان دونوں میں سے آپ لوگوں نے ایک سیلیکٹ کر دینا ہے ایسے ہو گیا پوشٹل ایڈریس آپ نے اپنا پوشٹل ایڈریس انٹر کر دینا ہے پاکستان کانٹری ہے سٹیٹی ہے ڈسٹرک کونس ہے وہ لکھ لینا ہے پوشٹل کوڈ آپ نے لکھ لینا ہے اور فل ایڈریس یا پہ لکھ کے نیکسٹ جانا ہے نیشنیلٹی انفارمیشن کی طرف تو یہ ہے سین آئی سی نمبر سین آئی سی لکھا ہے یہ ہو گیا ہے کمپلیٹ نیکسٹ ٹپ پہ ہم جائیں گے نیکسٹ ٹپ میں ہے ایڈیوکیشنل انفارمیشن ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ آپ لوگ میٹرک سے لے کر کرنٹلی جو بھی کر رہے ہو اس کے بارے میں ڈیٹیلز انٹر کر دینے ہیں فرسٹ ٹپ میں ہے سیکنڈری سکول سرٹیفیکٹ مطلب میٹرک کے ڈیٹیلز آپ لوگوں نے انٹر کر دینے ہیں انسٹیٹیوشن نیم جسی دارے سے آپ نے میٹرک کی ہے اس کا نام یہاں پہ انٹر کرو گے پھر پاسنگ ایر جس سال میں آپ نے میٹرک کی ہے وہ یہاں پہ لکھ لے اور منتلی فیس جب آپ میٹرک کر رہی تھی تو منتلی فیس کتنا تھا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر دینے ہیں پھر اس کے بعد ہے ٹوٹل مارکس میٹرک میں ٹوٹل کتنی مارکس تھی اور آپ نے اپٹین مارکس کتنی مارکس لیے تو وہ انٹر کر دینے سے ہو گیا یہ میں نے ویسی لکھ لے آپ اپنے مطابق یہ فیل کرو گے میٹرک کے بعد ہے انٹر میڈیٹ یعنی کی ایف ایس سی کی ڈیٹیلز انسٹیٹیوشن یا آپ یہ انسٹیٹیوٹ کا نام لکھو گے صحیح ہو گیا جو کالج ہے وہ اسی کا نام لکھو گے پھر پاسنگ ایر جس سال میں آپ نے ایف ایس سی کمپلیٹ کی ہے وہ لکھ لینے پھر منتلی فیس یا آپ پہ لکھو گے ٹوٹل مارکس اپٹین مارکس لکھو گی صحیح ہو گیا جی ایڈیوکیشن انفارمیشن میٹرک اور ایف ایس سی کی ہو گئی کمپلیٹ ابھی ایدھر ہے ایک کھرنٹ ایڈیوکیشن کھرنٹلی آپ کونسی انورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو اسی انورسٹی کو سرچ کر کے ان میں سے سیلیکٹ کر دینا ہے میں نے یوٹی پشاور کو سیلیکٹ کیا اور ڈگری لیول لازمی بات ہے انڈرگریویٹس کے لئے سکولرشپ ہے تو یہ ڈیریکٹلی انڈرگریویٹس سیلیکٹ ہو جائے گا اور اس میں ادھر ہے ڈسیپلان کیا کر رہے ہو آپ یوٹی پشاور میں آپ کیا پڑھ لے ہو ٹھیک ہو گیا جی تو اسی کے بارے میں آپ نے انٹر کر دینا ہے یا پھر میں نے انجنئنگ اور ٹکنالوجی سیلیکٹ کیا پھر سب ڈسیپلان کونسی انجنئنگ کر رہے ہو الیکٹرکل سیلیکٹ کروں گا پروگرام ڈیوریشن کچھ بیچلر جو ہے وہ فور یئرز کے ہوتے ہیں کچھ پائیپ یئرز کے ہوتے ہیں تو اپنی حساب سے آپ سیلیکٹ کرو گے پھر کرنٹ سیمیسٹر کونسی سیمیسٹر میں پڑھ رہا ہی سیکس میں ڈکلوں گا انورسٹی ریجسٹریشن نمبر آپ کی انورسٹی آپ کو ایک ریجسٹریشن نمبر جو ہے وہ دے دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے آپ انٹر کر کے نیکسٹ سٹیپ پہ جاننا ہے ایجوکیشنل اور فرسنل ڈیٹیلز ہو گئے جی کمپلیٹ ابھی ہے فیملی انفارمیشن پہ گارڈن انفارمیشن آپ لوگوں نے انٹر کر دینے فادر سٹیٹس زندہ ہے یا مر گئے تحصیل کونسی تحصیل سے اولک لینے فادر ڈیمائز ڈیٹ مطلب آپ کا فادر اگر زندہ ہے تو اور اگر مر گئے تو پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ سال انٹر کر دینا کہ کونسی سال اور کونسی ڈیٹ پہ آپ کا فادر انتقال کر گیا یہ ڈیٹیل انٹر کر دینا تحصیل میں لکھ لوں گا جو بھی اپنی مطابق آپ نے یہ ایٹ کر دینا سٹیٹس گارڈین جو آپ کا ارننگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو وہ کر دینا نہ ٹرننگ کر لوں گا میں ایف نہ ٹرننگ اگر ارننگ نہیں کر رہا ہے تو ان میں سے ایک جو ایس آپ لوگوں نے آپشن سیلیکٹ کر دینا میں کر دیتا ہوں ایجڈ فائننشیل سپورٹ ادر دن فادر فادر کے لاؤ اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا سی ہو گیا پھر نیکسٹ ہے مدر انفورمیشن مدر نیم آپ نے انٹر کر دینا ٹیک ہو گیا مدر سین ایسی نمبر یا پھر سین ایسی نمبر ایٹ کرو گے پھر مدر سٹیٹس زندہ یا مر گئی ہے تو زندہ کر لیں گے یا پھر سین ایسی نمبر ٹیک ہو گیا پروفیشنل سٹیٹس ہاؤس وائف پھرنٹ سمائل ریلیشنشپ کمبائنڈ کر لیں گے سٹوڈنٹ انفورمیشن سٹوڈنٹ سین ایسی ایکسپائر ہی آپ کا سین ایسی کب ایکسپائر ہو رہا ہے تو وہ لکھ لیں گے میں رینڈم لکھ یا پھر سیلیکٹ کرتا ہوں یہ میں نے کیا فیملی ممبرز انفورمیشن آپ نے اپنے فیملی ممبرز کی انفورمیشن ایٹ کرنے ٹوٹل فیملی ممبرز جو ہے فار اگزمپل سیکس ہے ٹوٹل آرنگ ممبرز ایک کر لوں گا بردرز کتنے ہیں بردرز ہو گئے تین ڈیفینڈنٹ ممبرز ماں باپ کی علاوہ میں چار کر لوں گا پانچ اپنی مطابق غاب کر سکتی ہو ٹیک ہو گیا سٹیڈنگ فیملی ممبرز کتنے ممبرز جو ہے سٹیڈی کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا فور سسٹرز کتنے سسٹرز ہو گئے ون تری ون فور تین بھائی ایک بین چار ہو گئے ماں باپ تو ہو گئے ٹوٹل سیکس ممبرز ٹیک ہو گیا اچھا جی نیکسٹ ہے فیملی انکم نیم آف ارننگ پرسن جو بندہ ارننگ کر رہے ہیں اس کا نیم آپ نے انٹر کرنے پروفیشنل کیا کام کر رہے ہیں وہ لکھ دینا آپ نے فائننشل سپورٹنگ فیملی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں یس نو آپ نے ان میں سے سیلیک کرنا ہے ریلیشنشپ ایفلیک آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی جو بھی ہے آپ نے ان میں سے سیلیک کر دینا ٹیک ہو گیا گراس انکم ٹوٹل انکم کتنا ہے یہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ٹیک ہو گیا نیکسٹ پھر انکم فرامہ درسوس سے اگر اور سوسس سے آپ انکم کر رہے ہو تو بھی یہاں پہ منشن کرو گے اس کے بعد نیکسٹ ٹپ پہ جانا ہے ٹیک ہو گیا نیکسٹ ٹپ ہے جی ایکسپینڈیچر ایکسپینڈیچر ڈیٹیل آپ لوگوں نے اسی پورشن میں ایٹ کر دینے ہیں کرنٹ منتلی ایڈیچر ایکسپینڈیچر کرنٹ منج کی ایکسپینڈیچر کس نے پہ کی تھی آپ کی تو نیم یا پھر اس کا نیم لکھو گی ریلیشنشپ ویڈیپلیکنڈ کیا ریلیشنشپ ہے آپ کے ساتھ انسٹیچوٹ نیم کونسی اداری میں پڑھ رہے ہیں ٹائف آف انسٹیچوٹ کونسی انسٹیچوٹ ہے پبلک ہے یا پرائیویٹ ہے تو آپ نے سیلیکٹ رہنا ہے کلاس سیمیسٹر کرنٹ سیمیسٹر کونسے اور منتلی ایڈیوکیشنل ایکسپینڈیچر کتنا خرچہ ہے منتلی منتلی آپ کا خرچہ کتنا آیا تھا تو اٹھ آزار میں نے لکھ لیا ٹھیک ہو گیا نیچسٹ ہے سیلف ایڈیوکیشنل ایکسپینڈیچر ہارسٹر اور سیمیسٹر کا جو فیس ہے وہ آپ لوگوں نے کمبائن کر کے یا پی لکھ دینا ٹھیک ہو گیا نیچسٹ ہے منتلی فیملی ایکسپینڈیچر یا پی لکھ کے نوٹ تو کلکولیٹ ایوریج ایماؤنٹ فر لاس سیکس منس بل ایوریج ایس ایکوال تو سم آف سیکس منس ڈیوائیڈ بائی سیکس یا جو انفارمیشن آپ لوگ انٹر کرو گے وہ ایوریج لیں گے پریویس سیکس منس کا ٹھیک ہو گیا جی ایوریج ٹیلیپون انٹرنیٹ بل آف لاس سیکس منس لاس سیکس منس کی ٹیلیپون یا انٹرنیٹ کی بلز آپ لوگوں نے دیکھنے اور وہ سارا جو ہے ایٹ کر کی سیکس پہ ڈیوائیڈ کرنے اور یہاں پہ انٹر کر دینے ٹھیک ہو گیا میں نے ویسی رینڈم لیٹ کیا ہے ایوریج یہاں پہ ایوریج الیکٹریسٹی سیم ہی الیکٹریسٹی بلز کی کرنے آپ لوگوں نے ایوریج گیس بل ایوریج وارٹر بل ایوریج منتلی موبائل بل ایوریج فیملی ایکسپنڈیچرز کچن کچن فوڈ کا جو ایکسپنڈیچر ہے وہ آپ نے کر دینا ہے ایوریج فیملی میڈیکل ایکسپنڈیچرز ایوریج فیملی میسیلینیس ایکسپنڈیچرز ان کے علاوہ جتنا بھی خرچات ہے وہ آپ نے میسیلینیس ایکسپنڈیچرز میں ایٹ کر دینا ٹھیک ہو کہا جی نیکسٹ ہے ایکسپنڈیچرز آپ کاپی رہ رہے ہو اس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں نے ایکسپنڈیچرز میں ایٹ کرنی ہے ٹیپ میں نے کچھا اس کیا سٹیٹس جو ہے سٹیٹس کیا ہے رنٹڈ ہے کرائے پہ آپ کا اپنا ہے اورنمنٹ نے سرکاری گھر دیا ہے فیملی آپ کی فیملی نے آپ کو دیا ہے تو میں نے رنٹڈ پہ کلک کیا نمبر آف بیڈروم آپ اپنے مطابقے سیلیکٹ کرو گے بیڈروم کتنے ٹوٹل سائز سائز آپ کی گھر کا کتنے آپ نے وہ انٹر کر دینا ہے سائز اپنی فیرنٹ سے پوچھ لینا ہے ہماری گھر کا سائز کتنے ہے پھر یہ نمبر آف ایر کنڈیشن کتنے تو زیرو میں نے کیا نمبر آف سرونٹ مزدور کتنے نوکر کتنے آپ کے گھر میں تو اپنی مطابق کر دینا اکموڈیشن منتلی رینٹ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہو تو منتلی جو کرائے وہ کتنے میں نے لکھ لے اپنا ویسی میں نے انٹر کیا ہے نیکسٹ پھر ہے ایڈریس آپ نے فل ایڈریس یہاں پہ لکھ دینا ٹھیک ہو گیا اچھا جی نیکسٹ ہے نیٹ ریوزیبل انکم یہاں پہ لکھ لیا اگر آپ کا جو پر منت امانٹ ہے نیگٹیو میں رہا ہے تو ایکسپلین کر لیں کہ نیگٹیو میں کیو آیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے کہ ہمارا جو انکم ہے وہ کم ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہے اسی فورشن میں سہی ہوگا نیکسٹ ہے اگر اس کی علاوہ اور کوئی گھر یا فلیٹ ہے تو اس کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیلز انٹر کر دینے پھر نیکسٹ پہ کلک کرو گے ٹیک ہو گیا یہ ہو گا جی کمپلیٹ نیکسٹ پورشن میں ہے اسیٹ ڈیٹیلز تو ٹرانسپورٹ ڈیٹیلز ڈیزر 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 بارے میں اگر آپ گورنیمنٹ آفیسر ہے تو پھر فل کرو گی ورنہ آپ پیسی چھوڑ دیں اور نیکسٹ پہ کلک کر لے صحیح ہو گیا نیکسٹ میں ایڈر ڈیٹیلز اچھا جی ایڈمیشن ڈیٹیل ہاور دی ایڈمیشن فرس سیمیسٹر اور کرنٹ سیمیسٹر چارج اس کے علاوہ نیکسٹ ہے have you ever been awarded any other scholarship before تو کلک کر لوگے آپ یہ سنو پہ سٹیٹمنٹ آف فرپز سٹیٹمنٹ آف فرپز میں آپ لوگوں نے ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کو یہ سکالر شپ کیوں دے دیں اس سکالر شپ کے لئے بہت سار سٹوینٹ اپلائی کریں گے تو ایچی سی جو ہے آپ کو کیوں سیلک کر لے تو آپ نے details یہاں پہ انٹر کر دیں minimum 50 words ٹھیک ہو گیا minimum 50 words آپ یہاں پہ ایٹ کروگی نیکسٹ ہے advertisement details آپ کو اس کالرشپ کی بارے میں کہاں سے پتا چلا تو آپ اپنی مطابق یہاں سے ایک option چھوز کروگی میں نے news paper کیا ٹھیک ہو گیا undertaking آپ نے yes کر دینا اور اس کے بعد ہو گیا آپ کا form complete next آپ لوگوں نے submit پہ کلک کرنا ہے آپ کا form ہو جائے گا submit اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا form download کرنا ہے اور form کے ساتھ جو required educational documents ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو bills ہیں ان کا آپ نے copy نکال کے اپنی اس form کے ساتھ attach کر دینا ہے اور اپنی university میں submit کر دینا ٹیک ہو گیا جی پھر اس کے بعد آپ form ہو گیا جی submit امید کرتا ہو کہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آگئی ہوگی اسی طرح کی اور ویڈیو ز کی لئے ہمارا youtube چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ